آج ہم پڑھیں گے فوٹبول ریفریز کے بارے میں کہ فوٹبول میچ کے دوران کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میچ کو as a referee اور as a officials conduct کرتے ہیں تو there are four officials in football match first of all head referee then assistant referees fourth officials and video match official head referee ہوتا ہے assistant referees ہوتے ہیں جن کو line mans بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد third number پر fourth official ہوتا ہے اور اس کے بعد fourth number پر video match official ہوتا ہے اب ہم دیکھ لگتے ہیں ذرا deep میں جا کے ان کے بارے میں جو head referee ہوتا ہے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو match کے دوران جو rules وغیرہ players follow نہیں کرتے تو ان کو کیا سزا دینی ہے ان کو کون سی penalties دینی ہے اور cards وغیرہ red card yellow card یہ تمام cards جو ہیں وہ green card یہ football کا جو referee ہوتا ہے جو head referee ہوتا ہے وہ دیتا ہے اس کے بعد جو head referee ہوتا ہے وہ تمام assistant referees ہوتے ہیں ان سے مشواہ لے سکتا ہے کسی بھی مسئلے میں یعنی کہ اگر کوئی فاول ہوا ہے جو ball ہے وہ lines کے باہر اس نے cross کیا ہے ball نے کی نہیں کیا تو اس طرح کے جو مشورے ہیں یہ جو head referee ہے یہ assistant referee سے لے سکتا ہے لیکن یہ ان کے اوپر عمل کرنے کا پبند نہیں ہوتا تو اب ہم بات کر لیتے ہیں assistant referee کی اب ہمارے پاس آتے ہیں assistant referee وہ referee ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں انہوں نے yellow red color کے flag پکڑے ہوتے ہیں ان flag کو پکڑنے کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ جب ball جائے گی lines کے باہر cross کرے گی ball تو انہوں نے اپنے flags کو flags کے ایک خاص سارے کے ساتھ ہی بتا دیتے ہیں کہ ball جو ہے وہ باہر cross کر گئی ہے یا ball نے line کو cross نہیں کیا تو یہ تمام باتیں بتاتے ہیں assistant referee اس کے علاوہ assistant referee جو ہوتے ہیں وہ off side کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ off side ہوئی کہ نہیں ہوئی کیونکہ football کے اندر off side کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اب ان کی مزشنیں کیسے ہوتی ہیں یہ line کے باہر کھرے ہوتے ہیں ایک اس line پہ ایک اس والی line پہ جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے ایک blue color کا dot اور ایک red color کا dot یہ ان کی مزشنیں ہیں جیسے سے ball travel کرتی ہے یہ لوگ بھی ساتھ running کرتے ہیں اور ball کو پورا judge کرتے ہیں کہ ball کدھر جا رہی ہے ball line cross کرتی ہے نہیں کرتی ہے off side ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ پورے match کے دوران running کرتے رہتے ہیں اپنے sides پر left اور right والی sides پر line کے باہر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے fourth official جو ہے وہ آتا ہے اور یہ person جو ہوتا ہے یہ team کے جو bench side ہوتی ہے جہاں پہ کھیلے والی team کے علاوہ جو bucket team بیٹھی ہوتی ہے باہر bench پر یہ ان کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک electronic display ہوتا ہے جس کے اوپر number لکھے ہوتے ہیں اور یہ number جو ہے ان کو دکھاتا ہے ground میں کہ جس player تبدیل ہونا ہے وہ ground سے باہر آ جائے اس کا کام substitution میں help کرنا ہے یعنی کہ player تبدیل کرنے میں help کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ time کا دھیان رکھتا ہے کہ time کتنا رہ گیا ہے half time کے بعد کتنا rest ملا ہے اور جو اس کے دو ہی کام ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کا کام ہوتا ہے کہ equipment کو چیک کرنا players ہیں جو equipment پہنی ہوئی ہے اور یہ جو سب سے اہم کام کرتا ہے وہ ہے substitutions کرنا یعنی player تبدیل کروانا ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا fourth referee یا fourth official کی duty اس کے بعد جو ہمارے پاس last official ہے وہ ہے video match official یہ person تب help کرتا ہے جبکہ کوئی ایسا foul ہو جو کہ referee کو نظر نہ آئے تو پھر video match official ہے وہ پھر replay کر کے اسی score دیکھتا ہے کہ foul ہوا کے نہیں ہوا پھر referee کی مدد کرتا ہے ڈسین کرنے میں تو یہ ہمارے پاس overall تمام ریفریز ہو کے فوٹبول کے تو please channel کو subscribe ڈسین کرنے کیجئے گا اگر آپ کو video اچھے لگی ہے